موسیقی 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 میں کیا تراکہ میں وراست میں فدق چھوڑا تھا تو اب امام ششن جو جواب دیتے ہیں وہ سوہ لے گی ہے یہ ہے الکافی اس پر پورا باب ہے باب اس چیز کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلہ اور ذاتی سامان جو آئیمہ کے پاس ہوتا ہے امام کے علاوہ کسی کے پاس بھی ذاتی سامان نہیں ہوتا اس میں ابھی بصیر سے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی عبداللہ قولہ قولہ حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جہور السادق بیان کرتے ہیں تارہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المطاع سیفا ودرعا وانزتا ورحما واباغلاتہ الشہباء فوارس ذالکا قلہ علی بن عبی طالب علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ نبی عباق علیہ السلام نے ترکے مطاع میں جو ساز و سامان چھوڑا ہے سیفا وطلوار تھی ودرعا اور ذرا تھی وانزتا نیزہ تھا ورحلن اور گھوڑے کو اوپر جو زین باندی جاتی ہے وہ زین تھی واباغلاتہ الشہباء اور شہباء نام کا ایک کھچر تھا یہ نبی عباق علیہ السلام نے ترکے میں چھوڑا تھا فوارس ذالکا قلہ علی ابن عبی طالب اس سارے سامان کے وارس علی ابن عبی طالب ہوئے اس میں فدق کہاں ہے یہ دکھائیے گا تو نبی عباق علیہ السلام نے فدق چھوڑا ترکے میں حضرت امام جاور سادی کہتے ہیں ترکے میں تلوار ذرا لیزہ زین اور ایک کھچر یہ پانچ چیزیں نبی عباق علیہ السلام نے ترکے میں چھوڑی ہیں اور تم شبوں شام شبوں شام یمن سے لے کر پتہ نے کہاں کہاں ملکوں ملکوں یہی دلدورہ پیٹے فدق چھوڑا تھا فدق چھوڑا تھا فدق چھوڑا تھا فدق چھوڑا تھا دکھائیے امام جاورا صادق کی اس روایت میں کیا آپ نے فدق چھوڑا تھا ہاں تمہیں رہانا کبھی کنتو صادق کی یا تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ روایت منگڑت ہے اگر یہ روایت منگڑت ہے تو حسین اللہ یاری کہیے کہنا کہ حسین اللہ قابی کی انگر ہر چیز صحیح ہے منگڑت ہی اگر یہ بلکل صحیح ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور وراثت نہیں تھا وہ مان بلکہ وہ امت کے لئے صدقہ تھا اور امام جاورا صادق نے صرف پانچ مان بطور وراثت گنے ہیں جن میں تنوار ہے نیزہ ہے زین ہے زرا ہے اور کھچر ہے فدق کا نام تک نہیں امام جاورا صادق نے لیا اگر وہ امام جاورا صادق فدق کا امام نہیں لیتے تو تم کیوں لیتے ہو بھئی اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ تر نہیں لیا تو تو آپ بھی تقیہ کر لیں آپ بھی نہ لیں چھوڑ دیں معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پر اور یہ روایت اس نے کافی کے اندر ہے کلینی اس کو لیا جو کسی سنی نے نہیں روایت کی تو ماننا پڑے گا دو چیزوں میں سے ایک لازمی ماننی پڑے گی یا تو کہہ دو کہ یہ روایت من گھڑت ہے اگر یہ روایت من گھڑت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ کافی کے اندر بڑی عبارتیں ایسی ہیں جو من گھڑت ہے کلینی اپنی طرف سے لکھ لکھ کر امت کو وہ روایات دیتا رہا تاکہ امت کے اندر ہے کہ جگڑا اور اختلاف پھالتا پھولتا رہے اور کبھی امت جو ہے وہ چین سے نہ بیٹے یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر یہ واقعی حضرت امام جعفر صادق نے کہا ہے تو فدق نبی پاک علیہ السلام کا بطور ترکا وراسد مال تھا ہی نہیں یہ باغ تب جو فیصلہ شیخہ نے دیا وہ فیصلہ ٹھیک ہے اگر وہ ہوتا تو امام جعفر صادق ترکے میں اور جہداد میں وراسد میں اس کا نام بھی لیتے اللہ تعالی ہمیں حسن اللہ یاری کے اور شیعاتین کے فیصلہ نسیم آفنس فرمائی